کرکٹ کا مہا مقابلہ دیکھ رہے ہیں آپ نمستے میں راشد آج آئی سی سی ون ڈے ورلڈ کپ دو ہزار تیس کا اکتالیسوہ میچ ہے نیوزیلینڈ اور شرلنکا کے بیچ یہ بڑا میچ کھلا جائے گا دونوں ٹیمیں اس مقابلے کے لیے بنگلورو کے ایم چننہ سوامی سٹیڈیم میں اترنے والی ہیں گیندبازوں کے لیے قبرگاہ کہی جانے والے اس میدان پر چوکے اور چھکے لگتے ہیں ابھی کی بڑی جو ٹاوس بریکنگ آ گئی ہے پہلے دیکھ لیتے ہیں نیوزیلینڈ نے ٹاوس جیت لیا ہے ایم اے چننہ سوامی سٹیڈیم میں نیوزیلینڈ نے جیتا ٹاوس اور ٹاوس جیت کر پہلے گیندبازی کا فیصلہ کیوی ٹیم نے کیا ہے چننہ سوامی سٹیڈیم حالانکہ یہ سٹیڈیم پشلی بار سپینرز کے لیے ایک طرح سے قبرگاہ ثابت ہوا تھا تاوس جیت کر پہلے گیندبازی کرنے کا فیصلہ کیوی ٹیم کی طرف سے کیا گیا ہے اس وقت کی بگ بریکنگ ابھی کی بڑی خبر اکتالیسوہ میچ آپ سے ٹھیک بیس منٹ کے بعد شروع ہونے والا ہے نیوزیلینڈ آٹھ میچوں میں چار جیت چار ہار کے بعد آٹھ پوائنٹ لے کر پوائنٹ ٹیبل میں چوتھے نمبر پر ہے تین ٹیمیں سیمی فائنل میں لگ بھگ کلیر ہو چکی ہیں چوتھے ٹیم کے طور پر نیوزیلینڈ اگر شریلنکا کے خلاف یہ میچ نیوزیلینڈ کی ٹیم جیت جاتی ہے تو پھر ایسے میں سیمی فائنل میں سیدھے طور پر انٹری ہو جائے گی میرے ساتھ میں نیلیما جوگ لے کر جی پورو بھارتی کرکیٹر سونیا ڈبیر جی اب بھی پورو بھارتی مہیلہ کرکیٹر ہیں لیکن پہلے چلتے ہیں راجکمار شرماجی کے پاس میں جو ویراد کولی کے کوچ ہیں میرے ساتھ میں نیلیما جی کے پاس ہی چلتے ہیں نیلیما جی کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب ورلڈ کپ ڈو اور ڈائی سٹیج میں پہنچ گیا یعنی کرو یا مرو کا مقابلہ ہے حالانکہ شریلنکا کے لیے آپ کھونے کے لیے بہت زیادہ کچھ ہے نہیں لیکن نیوزیلینڈ کے لیے یہ میچ جیتنا بہت ضروری ہے ٹیم پی سی آب جتنے بھی گیسٹ ہیں پلیز تورنٹ ہی انہیں آن ایئر کریں نیلیما جی آپ بول سکتی ہیں یہ کرو یا مرو والی یہ ہے دونوں ٹیم کے لیے میں کہوں گی بکرز ان کو بھی ستھان کوشش کرنا ہے جو چیمپینز کپ ہوگا اس کے لیے وہ نمبر میں آنا چاہیں گے اور اچھا پردرشن کرنا چاہیں گے شریلنکا ٹیم پر سیمی فائنلز میں ٹکے رہنے کے لیے نیوزیلنڈ کو یہ میچ جیتنے کی بہت بہت ضرورت ہے سونیا جی جیسا کی نیلیما جی کہہ رہی ہے کہ نیوزیلنڈ کو یہ میچ جیتنا بہت ضروری ہے لیکن ہم نے شروع سے لے کر کے ابھی تک اس نیوزیلنڈ کو دیکھا جس نے ڈیفنڈنگ چیمپین انگلینڈ کو ہرایا بانگلہ دیش افغانستان اور نیدرلینڈز کو مات دی لگتار چار میچ جیتتے ہوئے ایسا لگ رہا تھا کی پوائنٹ ٹیبل پر سب سے اوپر قابض ہو جائیں گے لیکن پھر لگتار چار ہار ہو گئی نیوزیلنڈ کے ڈاؤن فال کی وجہ کیا تھی ڈاؤن فال تو نہیں بول سکتے کیونکہ پاکستان اگنز کا محس تو سچ میں بہت بڑا ان کا ہارڈ لگتا مطلب آلموسٹ پرسورن بنانے کے بعد اگر آپ ڈکوٹ لوئیس سے ہار جاتے تو اس سے انفورچنیٹ بات ہو نہیں سکتی ڈاؤن فال ایک ہی ہو سکتا ہے کہ ان کے سپننرز زیادہ تر وستے نہیں لے پائے تو یہ ایک ہی چیز ہے کیونکہ ان کے بیٹر کوئی نہ کوئی آکے رن بنا لیتا ہے اور اچھی پاٹنگ پاٹنرشپس ہو رہی ہیں میرے ساتھ میں سنیل کالرہ جی بھی ہیں سنیل جی کیوی کیپٹن کین ویلیم سن چوٹ سے اوبارنے کے بعد پشلے ماچ میں پاکستان کے خلاب واپسی کر چکے ہیں پنچان بے رن بھی بنایا تھا ان کے پنچان بے رن کے بدولہ ٹیم نے 400 پلس کا پہاڑ جیسا اسکور کھڑا کیا کیا آج کین ویلیم سن پر سبھی کی نگاہیں ٹکی ہوں گی کیا وہ تورپ کا پتہ ہے ہمیشہ تورپ کا ایک کئی رہے ہمارے پاس چاہے وہ کالیفائنگ سٹیجز میں ہو یا یہ لاسٹ کے سٹیجز میں ہو لاسٹ کے سٹیجز میں ان کا آنا بڑا ضروری ہے کیونکہ اس سے ایک کانفیڈنس ملتا ہے اور جسے لاسٹ مینچ میں ہوا تھا انہوں نے 400 رن تک ٹیم کو پہنچا دیتے ہیں ان کے رہنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ ایک بہت زیادہ ان کو ٹاپ آرڈر پر آپ کو ایک 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 سپلوزیف سیچویشن ملتی ہے جو پاور پلے کرنا ہے آپ کو یہ بھی دھیان رکھنا ہے نیوزیلینڈ کو یہ مینچ جیتنا ہی ہے مست ون سیچویشن ہے لیکن مقابلہ بینگلورو میں ہے نیلیمہ جی نہیں ہمارے ساتھ میں سونیا دبیر ہے مرے ساتھ مقابلہ بینگلورو میں ہے پچھلے مقابلے میں سپینرز کی جم کر کے پٹائی ہوئی تھی کیا یہ ممکن ہے کہ ایشٹ سوڈھی کی جگہ انتم 11 میں نیوزیلینڈ کی ٹیم کائل جمیسن کو لے فوسیبل ہے کیونکہ ایشٹ سوڈھی کی جگہ انہوں نے شاید لاکی فرگیسن کو لے لیا ہے جو کہ ان کے حالے لیا ہے کیونکہ ان کے وہ ایک تیز گین وازے اور پیس کا اچھی طرح سے یوز کر لیتے ہیں وہ اور ڈیتھ آواز میں کی اچھی بولین ڈانتے ہیں ٹھیک ہے ایک بار میں دونوں ٹیم کی پلائنگ 11 بتا دیتا ہوں کسل منڈس شیلنکا کے کیپٹن وکیٹ کیپر کیونکہ شیلنکا ٹیم اپنے انجورٹ پلیئرز کی وجہ سے بہت پریشان ہے کسل پریرہ پثن نسانکا صدیرہ سمروک رمالاکی انہوں نے بہتر پردرشن کیا ہے چریت اسلانکا انجلو میتھیوز دھنان جی ڈھی سلوا مہیش تیکشنا دلشان مدوشنکا دشمن تھا چمیرہ اور کسون رجی تھا یہ شیلنکا کی پلائنگ 11 ہے وہیں نیوزلینڈ کین ویلیمس ان کیپٹن رچین رویند رو بہت اچھا پردرشن کرنا ہے ڈیون کونوے ڈیرل میچل ٹوم لیتھم وکیٹ کیپر ہیں گلین فلیپس اور کائل جیمیسن حالانکی سوڑھی کی جگہ آگا ہے ٹیم ساؤدی ٹرینڈ بولٹ یہ نیوزلینڈ کی پلائنگ 11 ہے پلائنگ 11 کا بیلنس کیسا ہے سونیل جی پلائنگ 11 ہورسز فر کورسز کر کے کیا ہے انہوں نے اب ایک بہت اچھا مشرن ہے سپن اور تیز گین بازی کا اچھی بات یہ ہے کہ اس وکیٹ کے اوپر پیس کے ساتھ ساتھ آپ کو بول کو تھوڑا آگے پیچ کرنا پڑے گا اگر راجکمار شرمہ جی ہو ہمارے ساتھ تو وہ ٹیکنیکل ہی بتا سکتے کہ اوپر بال ڈالنے کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے اگر آپ کو یاد راشد 150 سے بات شروع ہوئی تھی کہ جس کی سپیڈ 150 45 ہے وہ ہی وینر ہے بڑt یہاں پہ ایسا نہیں ہوا یہاں پہ بلکل لائن اور لیند شمی اور سیراج جیسی اگر آپ سونگ کریں گے آپ کا کام بن جاتا ہے دو پیسر سے ہی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ اب بات یہ آجاتی ہے کہ ٹاپ سکورر کون رہے اس کے علاوہ ٹاپ وکٹ کیپر کون رہے سونیا جی تیس سال کے یوہ رچن رویندر نیوزیلینڈ کے لیے ٹاپ سکورر ٹاپ کلاس کے بلے باز اور وہیں لیفٹ آم سمینر میچل سینٹنر ٹاپ وکٹ ٹیکر ہیں ان دونوں پر کیا آج کی جیت کا کافی حد تک داروں مدار ہوگا مجھے لکھتا ہے رچن رویندر جوکی ایک بہت ہی اچھے فرم تو ان کو یہ اپنا فرم بس آج کے مجھ کے لیے یا اگلے مجھ کے لیے کنٹینو کرنے تاکہ وہ جو اپنا ٹاپ نیوزیل کانٹریبیشن کے لیے وہ بہت اچھے کسے دے سکتے اور میچل سینٹنر ایک ایک لڑی ہے جو کہ وہ IPL بھی کھیل چکے اس میدان پر پر کھیل چکے سو ان کو یہ پتا ہے کہ ادھر بولنگ کیسی کی جاتی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ صرف بولنگ کرتے ہیں اچھے بیٹر بھی ثابت ہو سکتے ہیں تاکہ رکھ کے کھیلنا وہ ان کو آ جاتا ہے کہ سیچویشن کے حصاب سے کیسے کھیلیں ہم نیلیمہ جی بھی ہے میرے ساتھ میں نیلیمہ جی اچھا نیلیمہ جی نہیں ہے نیلیمہ جی ہے ہمارے ساتھ میں نیلیمہ جی شیلنکا کی ٹیم کی بدقسمتی ہے رہی کہ انجورڈ پلیئرز بہت زیادہ رہے پورے ٹونیمنٹ میں اب تک سب سے زیادہ اٹھارہ کھلانیوں کو آزبانے والی شیلنکا کی ٹیم کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج شیلنکا کی ٹیم صرف اس لیے کھیلے گی کہ دوہزار پچیس میں کم سے کم چیمپینز ٹروفی کے لیے کوالیفائی کر جائے یس بہت انجوری ہوئی ہے پر ابھی ابھی دیکھا گیا ہے کہ انہوں نے اچھا پردرشن لازٹ ٹو میچے میں کیا ہے شیلنکا کی ٹیم نے ان کے بیٹرز اور آج کیاپٹن بھی بول رہے ہیں کہ ان کا پردرشن جیسے ہوا تھا پہلے مچ میں وہ کریں گے پر یہ اس میں آپ ٹیم کومینیشن کی بات کر رہے تھے تو مجھے لگتا ہے کہ کین ملیمسن نے دیکھا ہے کہ شریلنکا کے پلیئرز سپینرز کو جیادہ اچھا کھیلتے ہیں اس لئے انہوں نے لکھی پردرشن کو بھی لیا ہے ٹیم میں سو دی آر ریلائیگ آن دی ٹو کر سنیل بھائی وہ ٹائم داؤٹ والے سدمے سنجلے ماتھیوز آج نکلنا تو چاہیں گے نا بالکل وہ ایک بہت بڑھا سدما کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا ڈسکشن اور ڈیبیٹ بن گیا پوری دنیا کی fraternity میں یہ ہو رہا ہے کہ وہ ایتھکس تھا یا رائیڈ سپیرٹ آف گیم تھا ہمیں تو بس یہ کہنا ہے کہ جو صحیح ہوگا اس وقت پوری چلنا چاہیں گے اسی پہ امپیر چلے خیر وہ ایک پورشن ہے جس کو یہ پیچھے رکھیں گے شری لانکا کا جو بولنگ اور بیٹنگ اٹھاک ہے اس کے اندر سے ایک بولن ہے جو نمبر ون پہ ہے دلشان مدو شنکا دلشان مدو شنکا ریولیشن اس پرٹیکلر ورل کپ کے اندر دیکھئے کترے کم میچز یہ جیتے ہیں بٹ وکٹ انہوں نے زیادہ لیے لیکن لیکن وہیں آپ کو لگتا نہیں سنیل بھائی کہ دلشان مدو شنکا نے اس پورے ٹونیمیٹ پہ 21 وکٹ لیے دلشان مدو شنکا نے تو بہترین پردرشن کیا لیکن ان کا ساتھ دینے عمران خان تھے اس کے بعد کپل دی پرباکر تھے جب اگر شرینات بھی کچھ ٹائم کے لیے اس کے بعد وسیم وکار ایسی آپ پوری لیس دیکھیں گے تو یہ فاس بولر ہمیشہ دونوں طرف سے چلتے ہیں اس دونوں پورید پورید رہا ہے ان کے لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک آخری سوال میں کرنا چاہوں گا سونیا دابیر جی سونیا دابیر جی بینگلورو کی پچ بیٹرز کی بڑی مفید ہے تو ایسے میں دونوں ہی ٹیمز کی سٹریٹیجی کیا ہونی چاہیے ایک بیٹرز ایک بولنگ کرنے کا تو ایک تارگیٹ سامنے رکھ کے وہ بولنگ کرنے کا سوچ رہے اور سری لنگا کو پہلے پورے پہلنے کی سٹریٹیجی تو دیفینیٹلی رہے گی اور اس طریقے کی باتنگ کر رہے تو جو لگتا ہے ان کے لیے زیادہ دکت نہیں ہوگی جو کچھ کرنا ہوگا سٹریڈیم میں یہ مائچ کھلا جائے گا بیٹرز کے لیے بہت مفید جیسا میں نے شروعات میں بولا کہ سپنرز کے لیے کبرگاہ ثابت ہوتی ہے یہ پچ شرلنکا کے لیے سب سے بڑی بات یہ 18 کھلانیوں کو ابھی تک کھلایا ہے لیکن شرلنکا کی پرفارمنس اچھی نہیں رہی یہ تک کی کیپٹن بھی انجرڈ رہے تین بڑے پلیئرز انجرڈ رہے اور آج شرلنکا کے ٹیم صرف اس لیے کھلے گی کھل کر جیتنا چاہے گی کہ 2025 میں ایٹ لیس چیمپین سٹرافی کے لیے کوالیفائی کر سکے ایک بریک